لوگ ہاں ہاں آج کے دور میں پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ ایک لمبا چوڑا الگ موضوع ہے کبھی موقع آیا اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے بارہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں گے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جرم ہے امت محمدیہ کے اوپر واجب ہے کہ جو کرے اس کی صدا شریعت میں کیا ہے قتل اس کی صدا سرطن سے جدہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کسی کو معاف کریں کریں آپ کو اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی توہین کرنے والے کو کہیں یہ رسول اللہ نے فلان شخص کو معاف کیا تھا رسول اللہ نے فلان شخص کو معاف کیا تھا ہمیں یہ اختیار اللہ رب العزت نے نہیں دیا کہ ہم کسی کو ہاں حتیٰ کے حتیٰ کے توہین رسول کرنے والا توبہ بھی کر لے توہین رسول کرنے والا توبہ بھی کر لے پھر بھی معاشرے کے اندر شریعت میں اس کی صدا موت ہے اور یہ لوجک اور اقل کے حلاف نہیں ہے مثال دے رہا ہوں ایک قتل کرنے والا قتل کر لے قتل کے بعد وہ اپنے قتل پر نادم ہو جائے تو قساس مانگنے والے قساس مانگیں اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا کہ نہیں چاہے توبہ کر لیے ہو وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کس انداز میں قبول کرتا ہے لیکن دنیا کے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے شریعت کے قائدے اور قانون اس کے اوپر لاغو ہوں گے اور یہ یہ گستاہ رسول کے بارے میں کہ ان کو تحتیک بھی کرنا ہے اور اچھی طرح کرنا ہے تاکہ توہین رسالت کرنے والا معاشرے کے اندر عجیب و غریب انتشار کا سبب ہے فتنے کا سبب ہے وہ ہیٹ سپیچ کا ایک ایسا علم اٹھاتا ہے اور حضرت امام مالک کا قول آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہے کہ امت کو پوری امت کو توہین رسالت کرنے والے سے بدلہ لینا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم بے حصو چکے ہیں بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسول کرنے والے کے حلاب بس جتنا احتجاج ہو گیا اتنا کوئی کافی ہے آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لوگوں سے محفوظ بھی کیا لوگوں کو بعض کو آپ نے بدعا دی بعض لوگوں سے اور یہ واقعات متعدد ہیں